بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رانا شکل الرحمن اپنے ڈیچل چینل پر خوش آمدی ناظرین آج آپ کے ساتھ سب سے پہلے جو خبر شیئر کرتا ہوں وہ کوئٹا کے حوالے سے ہے کہ کوئٹا میں ریلیو سٹیشن کے اوپر آج جو جیسا کہ آپ کے سب کے علم میں ہیں آپ نے دیکھا ہے نیوز میں کہ جس طرح ایک بلاسٹ رو ہے وہاں پہ اور تقریباً کہلیں کہ ٹوئنٹی ٹو جو افراد تھے وہ شہید ہوئے اور سکسٹی جو افراد تھے وہ شدید جخمی ہوئے ہیں کہ اتنا وہ شدید دماغہ تھا کہ ریلیو سٹیشن کی ویڈیو میں دیکھا جا مدلہ کہ مجبوری ہے کہ میں یہاں پہ وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ویڈیو میں یقین کرے کہ دیکھا گیا ہے کہ کیسے کوئٹا ریلیو سٹیشن کے پرکشنے اڑ گئے ہیں مدلہ کہ چھاتیں اڑ گئی ہوئی ہیں سٹیشن کے اوپر خون سے لطپت پورا سٹیشن لطپت پڑا ہوا ہے کسی کے گردن کے ہی پڑی ہوئی ہے ٹام کے ہی پڑی ہوئی ہے بازو کے ہی پہ پڑے ہوئے ہیں بہت برے حالات ہیں کوئٹا کے اور ایک طرف یہ دہشتگردی ہو رہی ہے جو کہ آج ہمارے لیے ایک بہت ہی افسردہ دن ہے کہ اس دھماکے میں بے گناہ شہری مارے گئے ہیں بے گناہ شہری مارے گئے ہیں دہشتگردی اس ملک پہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ جو کہ کنٹرل ہونے کا نام نہیں لے گئی اور دوسری طرف کے پی میں کے پی کا جو ہے کے پی میں بھی دہشتگردی ہو رہی ہے اس صوبے میں بھی دہشتگردی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے لیکن دوسری طرف کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک سوابی میں جلسہ منکت کیا ہوا ہے یہ تاریخ میں پہلی بار دکھا گیا کہ کوئی گورنمنٹ ملک صوبے کی گورنمنٹ حالانکہ گورنمنٹیں جو ہوتی ہیں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ کبھی احتجاج یا دھرنے کی سیاست نہیں کرتی ہیں اب یہ کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک جلسہ رکھا ہوا تھا سوابی کے مقام پر آگے جا کے آپ کو میں ایک ویڈیو دکھاؤں گا ٹھیک ہے جیسے ان کا دل کرتا ہے وہ احتجاج بھی کرتے ہیں وہ دھرنے بھی دیتے ہیں وہ جلاو گناو بھی کرتے ہیں پھر وہ پتلی گلی سے بارہ ازلا کا چکر لگاتے ہوئے واپس پشاور پہنچ جاتے ہیں مرتا کون ہے یہ ناظرینہ کے ویڈیو میں دیکھئے گا یہ ضرور ویڈیو میں دیکھئے گا آخر میں کہ یہ مرتے کون ہیں جیلوں میں بچارے جو ان کے کارکون ہیں ورکر ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ماں باپ ان کی بہنیں ان کے بھائی ان کے بچے یا جو بچے پکڑے ان کے باپ جو ہیں کس طرح جیلوں کے آگے رول رہی ہیں یقین کریں کہ آپ کو جیلوں کے آگے ماں باپ کا ماں باپ بہن بھائیوں کے جیلوں کے آگے ایسے جیسے کوئی میلے کا سماہ ہوتا ہے تو تب ہی کوئی لیڈر نے آکر فرنٹ پہ گرفتاری دیئی ہے کسی نے آکر فرنٹ کے اوپر احتجاج کی ہے یہ پیشنے دیئے ہو جو کے پی میں یہ جو جا اپنا علی مین گھڑا پور صاحب تھے جو جلسہ لے کے اپنا جو لے کے یہ جلوس لے کے آئے کیا اس میں کوئی بڑا جو لیڈر ہے گرفتار ہوا ہے نہیں ہوا وہ پتلی کلی سے سارے خبے سجیوں کے نکل گئے انہیں پکڑے کون گئے ہیں یہ کار کون یہ ورکر یہ لوگ پکڑے گئے ہیں جیسا کہ علی مین گھڑا پور صاحب آج فرس ٹائم سو وہ پہلے سب سے پہلے ایک جگہ پہ ان کے آنے کا ارینجمنٹ تھا وہاں پہ انہوں نے آنا تھا وہ پہلے لیٹ آئے ہیں آ کر صرف پانچ منٹ کے لیے آئے ہیں اور وہاں پر ہزار ہزار پیہ ہزار ہزار پیہ اپنے کارکنوں کو تقسیم کر کے گئے ہیں یہ اوقات ہے کارکنوں کی ایک ہزار پیہ کی اوقات جی ناظرین اور اس کے بعد پھر یہی کارکن جب یہ احتجاج کی شکل میں آئیں گے پنجاب کی طرف آئیں گے اسلامباد کی طرف جب آئیں گے جب ان کی گرفتاریاں ہوں گی تو کیا ان کو چھڑانے والا کوئی لیڈر ہے پی ٹی آئی کے جتنے بھی اس وقت جو اپنا لیڈر آنا ہے پی ٹی آئی کے سارے وکلہ ہیں کبھی کسی وکلہ نے یا کسی وکیل نے ان بچارے غریب ورکروں کی کارکنوں کی زمانتیں کروائیں ہیں نہیں کروائیں ایک ہزار پیہ میں یہ خریدتے ہیں ان کو اور ایک ہزار کے چکر میں وہ کارکن بچارے جو ہے وہ آتے ہیں تجاج میں شامل ہوتے ہیں ڈنڈے بھی کھاتے ہیں لٹسیاں بھی کھاتے ہیں پولیس کی شیلنگ بھی ہوتی ہے آنسو گیس بھی پھینکی جاتی ہے اور پکڑے بھی جاتے ہیں جل میں بھی یہی لوگ جاتے ہیں تو خدا رہا یار یہ سیاست سے بچیں اس طرح کی سیاست نہ کریں جس سے آپ لوگوں کے ماں باپ بہن بھائی دگر رشتہ پر رشان ہوں تو ناظرین یقین کریں کہ بڑا ہی دل دکھا جب یہ ویڈیو میرے سامنے آئی ہے دل خون کی آنسو رہا تھا دیکھیں ہر طرف عوام مر رہی ہے نمبر ایک پنجاب پہ آتے ہیں اس وقت پنجاب جو ہے وہ سموک کیل پیٹھوئے ہیں سموک سے لوگوں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں کل ناظرین آپ کو نیوز میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ موٹر دیکھے اوپر بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں تقریباً کوئی دس گاڑیاں آپ اس میں ٹکرائی ہیں مرا کون ہے پبلک مری ہے عوام مرے ہیں اسی طرح اب یہ سموک کی وجہ سے لوگوں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں کسی جگہ پہ دہشت گردی سے مر رہے ہیں کسی جگہ سے سموک میں مر رہے ہیں کسی جگہ سے ایکسیڈنٹل میں مر رہے ہیں کسی جگہ پہ احتجاج درنوں کی ساست پہ مر رہے ہیں مرنا صرف اور صرف غریب عوام کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے لہذا اپنی قسمت یار یہ دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ لیڈر آپ کو کچھ نہیں دیں گے کیا عمران خان آپ کو کچھ دے گا اگر چلے مان لیا ہے سمر کر لیتے ہیں ایک تصویر کی دوسری طرف آ جاتے ہیں رفت کر لیتے ہیں عمران خان کل کو باہر آ جاتا ہے وزیراعظم بھی بن جاتا ہے سوری وزیراعظم بھی بن جاتا ہے تو کیا ملک احلات ٹھیک ہو جائیں گے جیسے کہ پچھلی کو حکومت میں جب خان صاحب کی پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی تھی پچھلی حکومت میں خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کوئی آلہ دین کا چراغ نہیں ہے جب دوزارہ اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جادہ آپ کو نوے دن کا ٹیم لیا تھا نوے دن کے بعد پھر انہوں نے ایک سال کا ٹیم لیا ایک سال کے بعد کہنے لگے تھے میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ میں ملک کو ایک سال میں یا تین ماہ میں یا دو سال میں ٹھیک کر دوں چار سال میں وہ انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا کچھ بھی عوام کے لیے کچھ نہیں سوچتے ہیں عوام کے خیال خواہ نہیں ہیں یہاں لوگ گلے سے مر رہے ہیں مختلف بیماریوں سے مر رہے ہیں صرف آپ اپنے گھر کا اپنی فیملی کا اپنے ماں باپ کا بہن بھائیوں کا سوچیں اپنا روزی کمائیں روٹی روزی کمائیں اور اپنے فیملی کا پیٹ پا لیں آپ کے گھر میں روٹی کسی نے نہیں دینی آپ کے گھر میں کسی نے بجلی کا بیل نہیں دینا ابھی یہ سوئی گیس کے جو ایک اور بھی ناظرین آپ کے لیے بتاتا ہوں آپ کے لیے یہ نیوز ہے کہ نوے یونٹ جو اپنا گیس کے خاص کا گیس میں بات کر رہا ہوں جو سردیاں آ رہی ہیں بلکہ سردیاں آ چکی ہے کہ گیس جو آپ نے بڑے طریقے سے استعمال کرنی ہے جو میٹر کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ میٹر کے جو آخری چار ڈیجٹ ہیں ان میں نوے یونٹ سے اوپر نہیں جانا چاہیے اگر نوے یونٹ سے اوپر چلا گیا تو آپ کا بل پھر چالیس پہنچالیس پچاز آر سے کم نہیں آئے گا اور یہ پھر وہ فکس ہو جائے گا گرمیوں میں بھی پھر ایسی ایوریج کے ساتھ آپ کا بل لائے گا تو مرنا ہمیشہ غریب عوامنے ہیں وہ بجلی کے بلوں کی شکل میں مرے وہ گیس کے بلوں کی شکل میں مرے وہ ایکسیڈنٹل کی شکل میں مرے وہ دہشت گرنی کی شکل میں مرے وہ احتجاج دھرنوں کی شکل میں مرے کسی نہ کسی شکل میں مرنا صرف اور صرف ہم عوامنے ہیں لہٰذا مربانی کیجئے اپنا اپنے بچوں کا اپنی فیملی کا خیار رکھیں اور اس احتجاج دھرنے سے گریز کریں تو ناظرین یہ ذرا ابھی ویڈیو دیکھئے گا کہ فیصل جاویز جو صاحب کا سینیٹر ہے کبھی نظر آئے آپ کو آج فرس ٹائم میں نے اس شخص کو یہ دیکھا سوابی میں مطلب اس سے پہلے یہ احتجاج ہوئے ہیں یہ تین چار احتجاج کیئے ہیں علی من گنڈا پور صاحب نے برائے بتلے کے جو کہہ لے کہ دکھاوے کے وہ پتلی گلی سے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا ہے لیکن فیصل جاویز کو دیکھا ہے آج کس طرح کارکنوں کو گرم جوشی سے وہ خطاب کر رہا ہے گرم جوشی ان کو گرمیش دی رہا ہے گرم کر رہا ہے ان کو لہٰذا ان کی باتوں میں نہ آئیں یہ ان کی جو میٹھی میٹھی باتیں ہیں نا یہ وقتی طور پر باتیں ہیں جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہ باتیں کیا ہوتی ہیں اوہے پشلی کو منت کر گئی ہے حالات بہت سخت نے حالات بہت سخت نے پاکستان ڈفارلی طرف جا رہا ہے گاوے خدا نہ خواستہ آپ میں سے احتجاج کرنے والوں میں سے دھردہ دینے والوں میں سے اگر خدا نہ خواستہ کسی کی جانے چلے گئی کا ہوگا نہ کسی اور لیڈر کا ہوگا نقصان ہوگا اس فیملی کا اس گھر کا اس کی ماں کا باپ کا بہن بھئیوں کا نقصان ہوگا جو وہاں پہ احتجاج کے دوران خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر ہلاکتیں ہوتی ہیں جیسے کہ دیکھیں بلوچستان میں آج دہشتگردی ہوئی ہے کوئٹا میں کیا کے پی میں یہ دیکھئے کہ کے پی میں کروڑ اچھا کروڑ ہے اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کیسا کہ کے پی بھی دہشتگردی کی زرد میں ہے کہ وہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی دہشتگردی کا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو خاند صاحب ذمہ دار ہوں گے یا وہ فیصل سینیٹر جو اپنا فیصل جاویز ذمہ دار ہوگا یا کے پی کے کا جو وزیراللہ علی مین گنڈا پور ہے وہ ذمہ دار ہوگا وہ تو اس نے تو اپنا کفن بان کے راستے میں پھینک دیتا ہے گنڈا سا بغل میں مارتا اور بھاگ جاتا ہے پتلی گری سے نکڑ جاتا لہٰذا آوائیڈ کریں پی ٹی آئی کے جلسوں سے پی ٹی آئی کے دھرنوں سے پی ٹی آئی کے اعتجاد سے آپ آوائیڈ کریں اور اپنا اور اپنے سم گھر والوں کا خیال رکھیں ویڈیو دیکھئے اجازت دیجئے جو جو ہے ان کا وہ زیادہ سارے پوری دنیا میں چل رہے ہیں یوں یہ ایکسپریشنز ہیں اور وہ اکاسی کر رہے ہیں ہر پاکستانی کی جذبات کی اچھے یہ بتائیے موبائل فون ہے آپ کے پاس موبائل فون نکالیں سارے سارے موبائل فون نکالیں ذرا لائٹس آن کریں اب سی ایم سب بھی آگئے ہم استقبال بھی کریں گے ما شاء اللہ دیکھو زر تاج گل یہاں پر یہاں پر ما شاء اللہ جاگ اٹھا ہے سارا وطان پیشے دار کون بچائے گا پاکستان رہا کرو رہا کرو یہ ہے بدلتا پاکستان یہ ہے عمران خان کا پاکستان موسیقی موسیقی